موسیقی اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیوزینز بائی کورتو لین کے کچن میں آج بن رہی ہے ڈی آئی خان کی بہت ہی ٹریڈیشنل سی ڈش جس کا نام ہے صوبت اس کے لیے بہت پتلی سی روٹی بنائی جاتی ہے میں آپ کو روٹی دکھا رہی ہوں کتنی پتلی روٹی ہے الٹے توے کی روٹی اس کے لیے بنائی جاتی ہے پھر اس کو آپ ایک بڑے بڑے ٹکڑے کر لیں اس کے اور ویسے تو اس کو تھال میں چھ ساتھ لوگ جتنے بھی فیملی کے لوگ ہوں ان سب کو کٹھا سرف کیا جاتا ہے لیکن میں ایک بندے کی سرف کر رہی ہوں اور اس کے میں نے بڑے بڑے پیسز کر دی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی شوربہ جو کہ چکن مٹن بیف کسی کا بھی آپ بنا سکتے ہیں وہ ڈالیں پھر اس میں بوٹی ڈالی جاتی ہے جس کو الگ سے فرائے کیا جاتا ہے لال سی کر لی جاتی ہے پھر یہ اس کی تری جو ہم شوربے پر سے اتار لیتے ہیں وہ ایٹ کری جائے گی دو چمر دیسی گھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ڈال لیں اور پھر اس کا ایک سپیشل رائتہ ہوتا ہے وہ اس میں ڈالا جاتا ہے پھر آپ تھوڑا سا جو روٹی کا ٹکڑا ہے وہ لیں رائتہ لیں بوٹی لیں اور اس کو انجائے کریں ویسے تو اس کو ہاتھ سے کھایا جاتا ہے چاہیں تو آپ سپون سے بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت مزیدہ ڈش ہے ضرور ٹرائے کریں اور بہت سافٹ سی ڈش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا رائتہ بنائیں گے ادھا کلو دہی لے لی اس میں میں نے چاپ ٹومیٹوز چاپڈ انینز ڈال دیئے اور پھر دو ٹیبل سپون دھنیا اور ون ٹیبل سپون اس میں میں نے باری کٹی ہوئی ہری مش کا شامل کر دیا ہے اب اس میں ڈرائے مساء لے جائیں گے جس میں آدھی چائے کی چمچ نمک چلا گیا آدھی چائے کی چمچ اس میں کیومن سیٹز زیرہ چلا گیا اور آدھی چائے کی چمچ جائے گی اس میں چیلی فلیکس ٹھیک ہے اس کو آپ مکس کر لیں گے ہمارا سپیشل صوبت کے ساتھ جو رائتہ سرب کیا جاتا ہے وہ ریڈی ہے اس کو تیار کر کے ہلکا سا ٹھنڈا کر لیں دوسری طرف آپ ایک کوکر لیں پھر آپ اس میں پونہ کپ آئیل ڈال دیں ہاف کپ سے یعنی تھوڑا زیادہ پھر اس میں میں نے ٹو سلائسٹ آنینز جیسے ہم تڑکے کے لیے کرتے ہیں ویسے کر کے اس میں ڈال دیں اور اس کو آپ نے فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں پنک ہو گئے ہیں تو اس میں میں لسن ادرک تھری ٹیبل سپون اس کا پیسٹ شامل کر دوں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کا اتنا بھونہ ہی لگائیں گے کہ لسن اور ادرک کا کچھا پن دور ہو جائے اور وہ جو پیاز ہیں وہ تو ہم آلریڈی تھوڑے پنک کر چکے ہیں ٹھیک ہے ابھی بس صرف لسن ادرک کا کچھا پن دور کرنا ہے یہ آلموسٹ لسن ادرک کا کچھا پن دور ہو گیا اب اس میں جائیں گے ڈرائے مسالے 1 ٹیبل سپون چلی فلیکس 1 ٹیبل سپون کیومن سیڈ زیرہ 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاودر اور 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں ترمریک پاودر یا حلدی پاودر شامل کر لیا مسالوں کو آپ آئل اور انین اور جنجر گارلی کے ساتھ تھوڑا سا فرائے کر لیں جیسے ہی مسالوں کا کچھا پن دور ہو اس میں ایک کلو چکن شامل کر دیں آپ ٹھیک ہے ایک کلو ہٹی والا چکن اور تھوڑا سا بونلس چکن دونوں اس میں شامل کر دیں اس کو سٹر فرائے کریں جیسے ہی چکن کا تھوڑا سا کچھا پن دور ہو پھر میں اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے اچار گوش مسالہ شامل کیا ہے اور کسی بھی کمپنی کا لے لیں اور تین سلائسٹ ٹومیٹوز باریک ایک سلائس کر کے میں نے اس میں شامل کر دی ہیں جتنے باریک آپ نے سلائس کی ہوں گے اتنے ہی اچھی طرح یہ مسالے کے اندر ہی ٹیمارٹر جو ہیں اچھے سے گھل جائیں گے ٹھیک ہے اب اس کو اچھا سارا آپ نے بھنائی لگانی ہے پورے مسالے کو اور چکن کو ٹھیک ہے بہت اچھی سی آپ نے اس کو بھنائی لگانی ہے جتنا اچھا آپ اس کو بھونیں گے اتنا اچھا آپ کا مسالے کا ریزلٹ آئے گا اب میں نے اس میں آٹھ عدد ڈرائے جو آلو بخارے ہوتے ہیں وہ شامل کر دیئے اور آدھا کپ میں نے اس میں یوگرٹ کا شامل کر دیا دہی کا ٹھیک ہے اب میں پھر مسالہ بھونوں گی ہم نے مسالہ اتنا بھوننا ہے کہ اس کا آئل الگ ہو جائے ٹھیک ہے جب تک ہم اس کی بھنائی لگائیں گے اب اس میں ثابت مسالوں میں میں نے دو کڑی پتہ اور چھ سات کالی مرچیں تھی اور چار پانچ لانگ تھے وہ اٹھ کر دیئے اب ہم اچھی طرح اس کو فرائے کریں گے ہمارا جتنا اچھا یہاں پہ چکن فرائے ہوگا مسالہ فرائے ہوگا ہمارا صوبت بن کے ریڈی ہو گئے دیکھیں مسالے کی لوک سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت ٹیسٹی بنے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے بہت اچھا سا بس فرائے کرنا ہے جتنا اچھا میں نے فرائے کیا اتنا ہی اچھا آپ نے بھی فرائے کرنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سارے کا سارا آئل جو ہے مسالہ چھوڑ دے تب تک آپ نے اس کی بنائی لگانی ہے ٹھیک ہے مسالے کی بنائی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس سٹیج پہ یہ دیکھیں بنائی لگا لگا کے بہت اچھی سی میں نے اس کی وہ شکل ہو گئی ہے اب اور تمام آئل مسالے سے الگ ہو گیا ہے اب ہمارا یہ بنائی بالکل پروسس کمپلیٹ ہے اس سٹیج پر یہ دیکھیں میں آپ کو مسالے کی لوک دکھاتی ہوں کتنا خوبصورت سی مسالے کی لوک نظر آ رہی ہے اس وقت یہ بہت ہی لذیذ سی اس کو بنائی لگ چکی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے پانی میں ایک کلو چکن میں ڈیڑھ لیٹر پانی کا شامل کر رہی ہوں ڈیڑھ لیٹر پانی بہت زیادہ رہے گا ٹھیک رہے گا اس میں ٹھیک ہے ڈیڑھ لیٹر آپ نے پانی شامل کر دینا ہے ایک کلو چکن میں اور جب آپ نے اس کو ککر کو بند کر کے پکانا ہے بہت زیادہ پانی اس میں کم نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ آدھا لیٹر میں نے اور ڈال ہے پہلے ایک لیٹر ڈالا پھر آدھا لیٹر اس میں میں نے اور ڈال دیا تو ٹوٹل میں نے اس میں ڈیڑھ لیٹر پانی کا ڈالا ہے اب اس کو ہم بند کر دیں گے اور اس کو ہم نے بیس سے پچیس منٹ جیسے آپ کے ککر کی ایفیشنسی ہے اس کے مطابق آپ اس کو گلا لیں چکن کو ہم نے اتنا گلا لانا ہے کہ ہلکا سا ہاتھ لگانے سے ہمارا چکن ٹوٹے اور ویسے بوٹی ثابت ہو یہ دیکھیں میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں میری تمام بوٹیاں چکن کی سالم کنڈیشن میں ہیں بلکل یہ نہیں کہ الگ الگ پیس ہو گئے ہیں نو اب ہم اس میں سے اس کو نکال کے اس کو ہم نے الگ سے بوٹیوں کو فرائے ضرور کرنا ہے یہ سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے اچھا صحبت بنانے کے لیے یہ سٹیپ بہت زیادہ ضروری ہے اور میں اس کی بنائی لگاؤں گی دیسی گھی ڈال کے تو اس کا مزہ دو بالا ہو جائے گا انشاءاللہ یہ میں تمام چکن پیس اس میں سے نکال لیے اب میں دیسی گھی اس میں ڈالوں گی تین کھانے کے چمچ بڑے کھانے کے چمچ میں اس میں دیسی گھی ڈال کے اس کو اچھی طرح سٹر فرائے کروں گی چکن کو اتنا فرائے کروں گی کہ یہ ریڈ سا ہو جائے آنچ آپ اس پہ میڈیم ہی رکھیں ٹھیک ہے اور اچھا سا اس کو فرائے کر لیں بوٹی کو ریڈ ریڈ سی فرائے ہو جائیں اتنا آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اور دیسی گھی کی اس میں سے بہت اچھی خوشبو آنی چاہیے اس طرح آپ فرائے کریں میں دیسی کی ضائع نہ ہو اس کے چمچ کے اوپر سے اتا رہی ہوں سپیچولا سے اب آپ اس کو فرائے کریں بہت اچھا سا فرائے کریں کہ ریڈ ریڈ بوٹی کا کلر ہو جائے تھوڑا سا سبر سے آپ نے اس کی بنائی لگانی ہے بس اتنی آپ نے بنائی لگانی ہے کہ بوٹی کا کلر ہرکا سا ریڈ ہو جائے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا لیکن تھوڑا سا سبر سے آپ اس کو فرائے کریں یہ آلموسٹ ڈن ہو گیا ہے میرا ریڈ ریڈ کلر ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں اس کو سرونگ جس میں میں نے ساف کرنا ہے اس میں کڑاہی میں نکال لیتی ہوں یہ میری بوٹی چکن کی تیار ہے اب یہ دیکھیں یہ جو اس کی گریوی ہم نے جس میں سے تمام چکن پیس نکال لیے تھے اس کے اوپر سے میں تمام طریقوں اتار لوں گی یہ میں نے پہلے سے ہی اسے اتاری گی تھی تھوڑی آپ کے سامنے اتار رہی ہیں دیکھیں تمام ہم نے گریوی کے اوپر سے یہ اتار لی اس کو الگ سے سرف کیا گیا اس لیے میں نے اس کو اتاری ہے اور ہر اور اس کو اینڈ میں اوپر سے ڈالا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری چاروں چیزیں ریڈی ہیں جس میں سب سے پہلے بوٹی ہے شوربہ ہے تری ہے اور آیتا ہے اور یہ پتلی روٹی بہت پتلی روٹی اب ہم اس پتلی روٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے کریں گے ویسے تو لوگ پوری تھال میں اس کو کٹھا بناتے ہیں لیکن میں ون پرسن کی سرونگ الگ الگ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اب میں بڑے بڑے پیسز اس کو توڑ دیتی ہوں یہ اگر آپ چاہیں تو پوری فیملی کی ایک جگہ اس طرح ہی بنا لیں جس طرح میں ایک بندے کی بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر اوپر ڈالوں گی شوربہ یہ شوربہ ڈال دوں گی میں اتنی کہ یہ ڈوب جائیں شوربے میں پھر میں بوٹی کا ایک پیسز اس کے اوپر ڈال دیتی ہوں یہ میں ایک بندے کی سرونگ بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اب یہ اس کے اوپر جو تری ہم نے اتاری تھی اوپر سے اس کو ڈال دیں گے یہ دیکھیں اور پھر میں رائتہ رائتہ مجھے سائٹ پہ پسند ہے میں سائٹ پہ لے لوں گی یہ اب ہماری ریڈی ہے اور آپ تھوڑی سی بوٹی لیں اور جو نوالہ تھا وہ لیں تھوڑا سا اوپر سے رائتہ لیں اور اس کو انجائے کریں بہت مزے کی بنتی ہے ضرور ٹرائے کریں ٹریڈیشنل ڈیش ہے ضرور ایک دفعہ ٹرائے کریں اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی وہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تھنکس پور وچنگ ویٹ فور نیکس ویڈیو اللہ حافظ